موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن ربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے میں محمد انوار خان القاسمی مینیزنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے اس وقت ہم الدرس العاشر سبق نمبر دس پیج نمبر تھرٹی سکس صفہ نمبر چھتیس الجزء الاول مفتاح العربیہ میں ہے مفتاح العربیہ الجزء الاول صفہ نمبر چھتیس الدرس العاشر میں ہے میں الدرس العاشر میں جو مرکزی نحوی پوائنٹ ہے جس کو ڈسکس کیا گیا ہے جو مین گریمیٹیکل تھیوری جو گریمر کی سب سے اہم تھیوری اس میں ڈسکس کی گئی ہے وہ ہے اس میں تفضیل عربی زبان میں اور دیگر زبانوں میں بھی یہ کنسپٹ پائے جاتا ہے کہ کسی چیز کو یا کسی انسان کو ایک دوسرے سے اس کا تقابل کیا جاتا ہے تو عربی میں اسی تقابل کو اس میں تفضیل کہتے ہیں فَضَّلَ يُفَضِّلُ تَفضیلًا کے معنی ہوتے ہیں کسی کو کسی سے بہتر قرار دینا تو کسی انسان کو یا کسی چیز کو کسی سے اچھا قرار دینا یا خراب قرار دینا یا کسی وصف میں کسی کو اس سے زیادہ قرار دینا اسی چیز کا نام ہے اس میں تفضیل اس میں تفضیل میں دو چیزوں پہ خاص طور پر نظر رکھنی ہے ایک تو یہ کہ جب ہم اس میں تفضیل کا کوئی فارمیٹ یا کوئی سیغہ استعمال کرتے ہیں کسی سینٹنس میں تو ہم یا تو کسی انسان کے مقابلے میں کسی کے اندر کوئی خاص وصف کی زیادتی بیان کرتے ہیں جب ہم اس میں تفضیل کا کوئی سیغہ استعمال کرتے ہیں تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس سیغے کے ذریعے ہم کسی انسان کے اندر یا کسی چیز کے اندر کوئی خوبی یا خرابی زیادہ بتاتے ہیں یعنی کسی کے کمپیریزن میں ہم کسی چیز کو زیادہ قرار دیتے ہیں وی کمپیر سمون اور سمتنگ ویٹ سمون اور سمتنگ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس سے زیادہ اس کے اندر پائی جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم علی الاطلاق یعنی مجموعی طور پر ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ چیز سب سے اچھی یا سب سے خراب ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے مقابلے میں اچھی یا خراب تو یہ بھی ایک اس میں تفضیل ہے اور ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہر تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اچھی یا سب سے خراب یا تمام لوگوں میں سب سے اچھا یا سب سے خراب یہ بھی اس میں تفضیل ہے میں اس فرق کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ انگریزی زبان میں یہ جو پہلا والا پائے جاتا ہے جس میں ہم کسی کے مقابلے میں کسی خوبی یا خرابی کو زیادہ بتاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹو ڈگری اور جب ہم علل اطلاق یا مجموعی طور پر سب سے بہتر یا سب سے خراب جب ہم کسی چیز کو ڈیکلیئر کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری اور دونوں کے مجموعے کو دونوں ہی کو یعنی دونوں طرح کی ڈگریز کو چاہے وہ کمپیریٹو ڈگری ہو یا سپرلیٹو ڈگری ہو دونوں طرح کی ڈگریز کو عربی زبان میں اسم تفضیل کہا جاتا ہے ایک پوائنٹ اور یہاں یاد رکھیے کہ اس میں تفضیل جب ہم استعمال کرتے ہیں اس میں تفضیل کا سیغہ تو اس میں تفضیل کا سیغہ اگر وہ کمپیریشن کے لیے یعنی کسی چیز سے یا کسی آدمی سے زیادہ بہتر بتانے کے لیے اگر ہم اس سیغے کو استعمال کر رہے ہیں تو عربی میں وہاں حرف جار من استعمال کیا جاتا ہے جیسے آپ کو یہ کہنا ہے کہ حامد راشد سے بڑا ہے تو حامد اکبر من راشدین حامد اکبر من راشدین آپ نے کہا تو یہ اکبر اسم تفضیل ہوا تو آپ نے راشد کے مقابلے میں حامد کو بڑا کہا ایسا آپ نے نہیں کہا کہ حامد سب سے بڑا ہے بلکہ آپ نے حامد کو راشد کے مقابلے میں بڑا کہا تو انگریزی میں یہ فرق ہوگا کہ اس کا نام بدل جائے گا جب کسی کے مقابلے میں آپ کسی کو بڑا قرار دیں تو وہاں پر انگریزی میں کہتے ہیں کمپیرٹو ڈگری لیکن جب ہم کسی کو مکمل طور پر تمام چیزوں میں یا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر قرار دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں سپر لیٹو ڈگری مثال جو میں نے آپ کو دی کہ حامد اکبر من راشدین حامد راشد سے بڑا ہے اب اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ حامد اسکول میں سب سے بڑا اسٹوڈینٹ ہے تو ہمیں کہنا ہوگا حامد اکبر طالب فی المضرستی تو اگر ہم پھر وہی میں دور آ رہا ہوں اگر ہم کسی چیز یا کسی خاص فرد کے مقابلے میں کسی کو ہم سب سے زیادہ اس خوبی کو رکھنے والا قرار دیں تو وہاں پر اس کو انگریزی میں کہیں گے کمپیرٹو ڈگری اور اگر ہم وہ صفت رکھنے والا علی الاطلاق یعنی سب سے زیادہ اس کو ہم قرار دیں تمام میں یعنی سب میں the best of all وہی کوئی خوبی یا خرابی سب سے زیادہ on کرنے والا یا possess کرنے والا اگر ہم قرار دیتے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے سپرلیٹو ڈگری تو یہ ہوئی کمپیرٹو اور سپرلیٹو عربی میں سب کو کہتے ہیں اسم التفضیل تو عربی زبان میں میں نے اسم التفضیل کا کنسپٹ آپ کو اچھی طرح سے بتایا اب اس کے بعد آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ عربی زبان میں اسم التفضیل کا جو فورمیٹ آتا ہے وہ افعال کے وزن پر آتا ہے جیسے اجملو افعلو اسہلو اسعبو یا اسی طریقے سے اکسرو یا اہزلو یا اطولو تو یہ افعال کا جو پیٹرن ہے اسی پیٹرن پر عربی زبان میں سارے کے سارے اسم التفضیل آتے ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں تو اس سبق میں بنیادی طور پر جس چیز کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے the most important grammatical concept that has been highlighted in this lesson is the concept of اسم التفضیل or the concept of the comparative degree and the superlative degree in Arabic language تو دیکھئے examples آپ کے سامنے بہت سارے آئیں گی یہ بہت important lesson ہے الدرس العاشرو the tenth lesson دسمہ سبق انا حامدن انا صغیرن i'm حامد انا صغیرن i'm small میں حامد ہوں میں چھوٹا ہوں یہ سب نارمال ہیں سنٹنسز ہوا راشدن he is راشد ہوا کبیرن he is کلر وہ بڑا ہے انا حامدن انا صغیرن انا حامد انا صغیرن انا small یا انا young میں چھوٹا ہوں ہوا راشدن he is راشد ہوا کبیرن he is ilder وہ بڑا ہے اب دیکھئے حامدن اصغر من راشدن حامد راشد سے چھوٹا ہے حامدن اصغر من راشدن حامد راشد سے چھوٹا ہے حامدن ینگر دین راشد صغیرن کے معنی ہوتے ہیں ینگ اور یہ اصغر بن گیا اس متفضیل حامد راشد سے چھوٹا ہے حامد اس ینگر دین راشد راشد اکبر من حامد راشد حامد سے بڑا ہے راشد اس اولڈر دین حامد راشد حامد سے بڑا ہے تو یہ اصغر اور اکبر یہ دونوں کے دونوں اس متفضیل کے سے رہے ہیں اور انگریزی کے حساب سے یہ کمپیریٹو ہیں کیونکہ ایک سنگل آدمی سے کسی سے اسپیسیفکلی جو ہے آپ نے کمپیریزن کیا ہے راشد سے کمپیریزن کیا ہے اور ایک میں حامد سے کمپیریزن کیا ہے تو یہ ہوئی ایک کمپیریٹو ڈگری اور عربی میں تو دونوں ہی کو سب کو اس متفضیل کہا جاتا ہے یہ حلیمہ ہے وہ لمبی ہے تل کا رشیدتو یا قصیرتن وہ رشیدہ ہے وہ چھوٹی ہے شیئیز رشیدہ شیئیز شارٹ قصیرتن شارٹ آگے دیکھئے اس میں بھی کوئی اس متفضیل نہیں ہے نارمل ایجیکٹیوز ہیں نارمل صفات ہیں حلیمہ تو اطول من رشیدتا حلیمہ رشیدہ سے لمبی ہے حلیمہ اس ٹالر دین رشیدہ رشیدتو اقصر من حلیمہ رشیدہ حلیمہ سے چھوٹی ہے رشیدہ اس شارٹر دین حلیمہ حلیمہ اس ٹالر دین رشیدہ اور رشیدہ اس شارٹر دین حلیمہ رشیدہ حلیمہ سے چھوٹی ہے تو یہ اطول اور اقصر یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں اسم التفضیل ہیں نیچے دیکھئے ہادا تفاہن this is an apple یہ ایک سیب ہے ہوا جمیلن وہ خوبصورت ہے that is beautiful ذالک اللیمون ہوا جمیلن ایزن that is a lemon and that is also beautiful وہ ایک لیمو ہے وہ بھی خوبصورت ہے سیب لیمو سے زیادہ خوبصورت ہے the apple is more beautiful than the lemon یہ اجمل جو ہے یہ اسم التفضیل ہے اللیمون اصغر من التفاہی لیمو سے زیادہ چھوٹا ہے the lemon is smaller in size or smaller than the apple اب آگے بڑھتے ہیں exercise دیکھیں حل انت صغیر صغیرت نعم اس میں کیا کرنا ہے اس میں question کیے جائیں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکٹس میں دو adjectives دی ہوئی ہیں you have to choose the best the most appropriate اور اس کے بعد جواب بھی آپ کو accordingly دینا ہے حل انتا ہے تو آپ کو صغیرن چوز کرنا ہے حل انتا صغیرن کیا آپ چھوٹے ہیں are you young نعم نعم انا صغیرن جی ہاں وہ بڑا ہے yes he is old اور he is elder حل ہیا قصیرتن ہیا ہے تو قصیرتن لانا ہے is she short کیا وہ چھوٹی ہے لا ہیا طویلتن نہیں وہ لمبی ہے no she is short حل نبیل قصیرن کیا نبیل شورٹ ہے کیا نبیل چھوٹا ہے is نبیل شورٹ لا ہوا طویلن no he is tall نہیں وہ لمبا ہے حل سلمہ طویلتن کیا سلمہ لمبی ہے is سلمہ tall لا ہیا قصیرتن نہیں وہ چھوٹی ہے no she is short is سلمہ tall no she is short حل خالدن جمیلن کیا خالد خوبصورت ہے is خالد بیوٹیفل نعم خالدن جمیلن جی ہاں خالد is بیوٹیفل حل سعادو صغیرتن کیا سعاد چھوٹی ہے is سعاد ینگ حل سعادو صغیرتن is سعاد ینگ نعم ہیا صغیرتن yes she is ینگ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا سب نورمل ایجیکٹیوز تھی اس میں اسم تفضیل کچھ نہیں تھا سب جو صغیر کبیر قصیر طویل جمیل یہ سب آپ کو پریکٹس کرا رہے تھے نورمل ایجیکٹیوز کو انہی کو جب آپ کو اسم تفضیل بنانا ہوگا تو افعال کے پیٹرن پر کر دینا ہے ایک علیف شروع میں پڑھا دینا ہے اور جو فسٹ لیٹر آ رہا ہے تینوں اس میں ایجیکٹیو میں اس پر ساکن دے دینا ہے اور پھر جس سیکنڈ آ رہا ہے اس کے اوپر فتحہ دے دینا ہے بنکہ تیار ہو گیا اس متفضیل آگے دیکھیں جملوں کو مکمل کیجئے complete the sentences نبیل اطول من رشید نبیل is taller than رشید this is an example for you you have to complete the sentences on this pattern اب آگے ہے اتفاہ اجمل من اللیمونی اتفاہ اجمل من اللیمونی the apple is more beautiful than the lemon سیب لیمون سے زیادہ خوبصورت ہے الغراب اسمن من الببغائی کووہ توتے سے زیادہ موٹا ہے the crow is fatter than the parrot اور پھر اس کے بعد ہے احزلو تو آپ کو یہاں کہنا ہے الببغاؤ احزلو من الغرابی توتہ کووے سے زیادہ دبلہ ہے the parrot is thinner حزیلن thin the parrot is thinner than the crow یعنی توتہ کووے سے زیادہ دبلہ ہے اس کے بعد ہے اقصرو تو آپ یہاں فل کیجئے رشیدہ تو اقصرو من حلیمتہ رشیدہ حلیمہ سے زیادہ چھوٹی ہے رشیدہ حلیمہ سے زیادہ چھوٹی ہے اس کے بعد رشیدہ is shorter than حلیمہ رشیدہ is shorter than حلیمہ اس کے بعد ہے رشیدہ حامد سے بڑا ہے رشیدہ حامد سے زیادہ بڑا ہے رشیدہ is older than حامد پھر اس کے بعد ہے تو حاد الدرس اسحل من ذاکت درسی یہ سبق اس سبق سے زیادہ آسان ہے یہ سبق اس سبق سے زیادہ آسان ہے اس کے بعد ہے یہ سبق اس سبق سے زیادہ مشکل ہے یہ سبق اس سبق سے زیادہ مشکل ہے تو یہ اسمن احزل اقصر اکبر اسحل اصعب اور اطول اور اجمل یہ سارے کے سارے کیا ہیں اسم التفضیل کے سیغے ہیں آگے دیکھئے عربی میں ترجمہ کریں یہ کتاب ہے ہادا کتاب یہ کتاب ہے ہادا کتاب یہ دوات سے بڑی ہے ہوا اکبر من الدواتی اور من المحبرتی this is a book and that is larger than the inkpot this is a book ہادا کتاب وہ اکبر من الدواتی وہ کوا ہے وہ بلی سے چھوٹا ہے that is a crow and that is shorter than the cat ذالک غراب وہ اکبر من الدواتی کیا تم اپنے بھائی سے بڑے ہو are you older than your brother حل انت اکبر من اخی کا یہ میرا بھائی ہے یہ راشد سے چھوٹا ہے ہادا اخی ہوا راشد سے چھوٹا ہے ہادا اخی ہوا اصغر من راشد this is my brother and he is younger than راشد یہ توتہ ہے یہ چھوٹا ہے ہادا ببغاؤ وہ ہوا قصیر ببغا توتے کو بولتے ہیں ہادا ببغا یہ توتہ ہے یہ چھوٹا ہے وہ ہوا قصیر یا ہوا قصیر وہ کوہ ہے ذالک غراب that is a crow وہ توتے سے موٹا ہے ہوا اسمن من الببغائی and that is fatter than the parrot لیمو کھٹا ہے اللیمون حامز the lemon is sore سیب میٹھا ہے التفاہ حلون the apple is sweet بلی سپید ہے القطة بیضاء القطة بیضاء the cat is white کتا کالا ہے الغراب اسود the dog is black ممبئی کلکتے سے بڑا ہے ممبئی اکبر من کولکاتا ممبئی is larger than کولکاتا کشمیر جمہو سے خوبصورت ہے کشمیر اجمل من جمہو کشمیر is more beautiful than جمہو تمہارا بھائی تم سے موٹا ہے your brother is fighter than you a who اسمن من کا ہماری کتاب رشیدہ کی کتاب سے عمدہ ہے کتابی اجودو من کتابی رشیدتا کتابنا افضلو ہماری کتاب کتابنا یا میری کتاب کے مفہوم میں اگر آپ لیں ہماری کو میری کو کبھی کبھی ہماری کہہ دیا جاتا ہے تو اس وقت ہوگا کتابی افضلو یا اجودو یا احسنو من کتابی رشیدتا یعنی my book is better than رشیدہ's book سو الحمدللہ ہم نے یہ لیسن مکمل کر لیا یہ بہت ہی اہم سبق تھا اس میں اسم التفضیل کا کنسپٹ جو ہے پورے طور پر اس میں پریکٹس کرائی گئی ہے بہت سارے سنٹینسز دیے گئے ہیں اس کو کئی بار پڑھیں انشاءاللہ جلدی ہم اگلے سبق میں ملتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی